عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اپنے مقام کو بھول گیا انسانیت نام کی چیز نہیں رہی انسان کا دل پتھر اور دماغ سوچ سیاری ہو گیا یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا دارد ختم ہو گیا برائی خوتی نظر بھی آئے تو آنکھیں بند اور خود کریں تو تب تفخر کرتے ہیں ہم لوگ تو ملاحظہ کیجئے آج کی اس ویڈیو کو یہ پاکستان کی ویڈیو نہیں ہے لیکن اس سیسی ٹی وی سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ایک بچہ کچھ چیزیں سیل کر رہا ہوتا ہے یہاں ایک قبل بیٹھا ہوا ہے یہ بچہ انہیں دیکھتا ہے تو ان کی طرف اس کے قدم اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ان کے پاس آتا ہے آ کر انہیں اپنی چیزیں دکھاتا ہے یا مختلف چیزیں نکال کر انہیں اچھی طرح دکھاتا ہے یہ لڑکی تو بڑے سکون سے بیٹھی اس کی باتیں سن رہی ہوتی ہے مگر نوچوان تہش میں آ جاتا ہے وہ اس کی چیزوں کو اٹھا کر پھینکتا ہے بلکہ خود بھی کھڑا ہو جاتا ہے اس بچے کی ان چیزوں کو نیچے پھینکنے کے بعد اس سے ایسے ریاکٹ کرتا ہے جیسے سبھی کچھ اسی نے اس دنیا کو دے رکھا ہے وہ بچہ وہاں سے مایوس ہو کر چلا جاتا ہے یہ واپس آ کر اپنی اسی چیئر پر بیٹھ جاتا ہے جہاں سے یہ اٹھا تھا بچہ اسی روڈ کو کروس کرتا ہے سامنے ایک پول نمات چیز ہوتی ہے اس کے نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے ویڈیو ہم یہاں سے فاسٹ کر لیتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں اس نوجوان کا سانس بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو سانس نہیں آ رہی ہوتی اس کے سامنے بیٹھی لڑکی اس کے پاس جاتی ہے اسے سمحالے کی کوشش کرتی ہے لیکن ناکام اور وہ نوجوان باہر جا کر ایک جگہ پر کھڑا ہو جاتا ہے اس کے بعد سامنے بیٹھا وہی بچہ آتا ہے آ کر اس شخص کو بار بار پوش کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا سانس واپس بحال ہو سکے لیکن کچھ بھی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا لاکھ کوشش کے باوجود آخر کار اسے ایک ترقیب سوچتی ہے انہی بیلٹس یا اپنی چیزوں میں سے ایک چیز کو نکالتا ہے اس شخص کو انہی چیزوں سے باندھ کر پکڑ کر بار بار جھٹکے لگاتا ہے تاکہ اس کا سانس بحال ہو سکے تو یہ اپنی نارمل کنڈیشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے نارمل حالت میں آنے کے بعد تھوڑا سا خود کو بہتر فیل کرنے کے بعد یہ واپس اسی چیر کی طرح جانے کی کوشش کرتا ہے وہ لڑکا بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے لاکر اسے چیر پر بٹھاتا ہے گلاس میں پانی ڈالنے کے بعد اسے پانی کا گلاس تھما دیتا ہے وہ اپنے لیفٹ ہینڈ کے ساتھ اس گلاس پر سے پانی کو پیتا ہے جس جگہ پر یہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں کی ایک لڑکی بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ اپنے بازو اوپر کرو تم مزید بہتر فیل کرو گے لہذا وہ ایسا ہی کرتا ہے غرض یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد آخر کار یہ شخص اٹھتا ہے جس نوجوان کو اس نے دھدکارا تھا جس کو اس نے بہت بری طرح پیش آ کر وہاں سے بھگایا تھا اسی کا تھینکس بھی کرتا ہے اور اس کے بعد اس کی نیچے پڑی ہوئی چیزوں کو جا کر اپنے ہاتھوں سے اٹھاتا ہے اس نوجوان کو دیتا ہے اور اس کے بعد شکریہ والے انداز میں اس کے لیے اپنے ساتھ چیر رکھتا ہے وہ نوجوان بھی آسوں پر کابو نہیں رکھ پاتا یہ اسے آخر کار گلے سے لگاتا ہے تو یہ ہے انسان کی حقیقت ایک گندے نطفے سے پیدا کیا گیا انسان جب کسی کی تظلیل کرتا ہے تو اللہ پاک بھی غفور و رحیم ہے وہ ایک منٹ میں یا چند پل میں کسی کی بھی زندگی بدل سکتے ہیں یہاں ہر کمال کو زوال ہے یہاں ہر ہیرو زیرو ہے لا زوال صرف رب کی ساتھ ہے تو آج سی پیدا کیجئے خود میں غرور و تقبر کو بھول جائیے کہ جس جسم پر آپ غرور کرتے ہیں ہم غرور کرتے ہیں اس نے ایک دن خاک میں ملچانا ہے اور ایک پل نہیں لگتا کسی بھی چیز کو ہوتے ہوئے تو اللہ غفور و رحیم ہے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اپنے رب سے اپنے گناہوں پر اور اللہ کی اس مخلوق سے بھی جس کے ہم نے دل دکھائے کیونکہ اللہ باق اپنے حقوق تو شاید ماف کر دیں لیکن ایسوں کے حقوق ماف نہیں کریں گے جن کے ہم نے دل دکھائے جن پر ہم نے مظالم ڈھائے غرور و تقبر میں آ کر جن کے ساتھ ہم نے نائنصافیاں کی تو آپ آج کی اس ویڈیو کے مطالب کیا کہیں گے کمنٹ سیکشن آپ کے لئے کھولا ہے لازمی کمنٹ کیجئے گا اور چینل سے پہلے ریکویسٹ ہے آپ سے کہ پلیس اس ویڈیو کو زیادہ سیادہ شیئر کیجئے گا لائک بھی کر دیں اور چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا بیلنگ بھی پیس کر دیجئے گا اللہ پاک ہم سب کو راہے ہدایت نصیب کریں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ